موسیقی اور جن کی زمانتیں منظور ہوئی ہیں اس میں سید فیصل، عمیر، افشان تارک، سنم جوید اور علی حسن شامل ہیں جبکہ ربینہ جمیل کی جو زمانت ہے اس کو خارج کیا گیا ہے اب سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے ناظرین کہ ان کی زمانتیں تو ہو گئیں زمانتیں پہلے بھی مقدمہ ہم ہوئی تھی لیکن وہاں پر حضرت جوٹی جو پولیس افیسر تھے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستاندری کے انصاف کے حوالے سے نو مئی کو لے کے اٹھارہ مقدمات ہیں ہم کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتار کر سکتے ہیں یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ آپ کتنوں میں زمانتیں لیں گے بلکل واضح پیغام تھا کہ اٹھارہ مقدمات ہیں اگر ایک میں عدالت آپ کو زمانت دے گی دوسرے میں گرفتار کر لی جائے گا دوسرے میں زمانت دے گی تیسرے میں گرفتار کر لیا جائے گا اب دیکھنا یہ کہ ان ملزمان کی زمانت تو ہو گئی ہے لیکن کیا یہ گھر آ پاتے ہیں کیا پاکستان کی عدالتیں اپنے احکامات کی امپلیمنٹیشن میں اس حد تک کامیاب ہو پاتی ہیں کہ وہ ان کو جن کو زمانت دی ہے انہوں نے ان کو اتنی پاورفل ان کی سٹیٹمنٹ ہو کہ پولیس ان کو دوبارہ گرفتار نہ کرے اگر ایک مقدم میں زمانت ملنے کا بات دوسرے میں پھر کرتار ہی ہونی ہے تو میرے خیال ہے کہ ایسی زمانتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور اسی زمانتیں دینے سے اور دوبارہ گرفتاری ہونے سے جو ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کا امیج بھی ڈاؤن ہو رہا ہے اور پاکستان کا جو نظام ہے وہ بالکل ننگا ہو رہا ہے اور اس ننگے نظام کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے ایک نظام کے اوپر چھتر سال سے پردہ پڑا ہوا تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ جب سے یہ رجیم چینج ہوا اور پیڈیم کے حکومت آئی تب سے بالخصوص جو ہے لوگ اس نظام کا اور اس ننگے نظام کے بادشاہ کا ننگا ناچ دیکھ رہے ہیں برصورت یہ پاکستانوں نے سلسلہ کب تک چلتا رہے گا جب تک عدالتیں اپنے احکامات کی امپلیمنٹیشن نہیں کروا لیتی جب تک اپنے احکامات پر منوان سو فیصد عمل درامدہ نہیں کروا لیتی پاکستان میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا ساتھ یہ خبریٹ کرتے ہیں کہ احزاز آسن صاحب آج لاہور میں آئے آئی کورڈ میں وہاں پر انہوں نے گفتگو کی میڈیا سے کچھ اہم چیزیں انہوں نے سامنے رکھیں فسٹ آف حال تو انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کی جو حالت ہے اس کے اوپر شدید اظہار برہمی کیا انہوں نے کہا کہ یہ کونسا طریقہ ہے یہ کونسی ریاست میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا جائے اور اس کو ایک سو چالیس دن تک غائب رکھا جائے اور اس دن ریلیز کیا جائے جس دن چیف جسٹس ہیں امیر بٹی صاحب انہوں نے کہا کہ ایک دن کا ٹائم یعنی آج کے دن تو جس پر آجی پنجاب نے ان سے مختلف آگے ایک ہفتے کا ٹائم مانگا انہوں نے وجوہات بھی بتائیں اور ان وجوہات کے پیشے نظر انہوں نے ٹائم تو دیا اور انہوں نے کہا کہ چھبیس تک عمران ریاض خان صاحب کو لہور میں عدالت میں پیش کریں تو اس حکم کے بعد جو تھا وہ ان کو پچیس تاریخ کو واپس ان کے گھر پہنچا دیا گیا اور اس کا کریڈٹ پوری ڈٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ سیال کورٹ پولیس نے ٹویٹ کے ذریعے لیا کہ ہم نے عمران ریاض کو بازیاب کروا کر گھر پہنچا دیا ہے اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بازیاب کس سے کروایا ہے سیکنڈلی ان کی جو فیزیکل ہی حالت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے تھرڈ ان کو اتنے دن تک جو لا پتہ رکھا گیا جس عذیت سے فیملی گزری اس کا ذمہ دار کون ہے جو عدالتوں میں ان کے بزرگ والد اور گھر میں ان کے معصوم بچے ان کی بیوی ان کی ماں ان کے بھائی جو سارے اس عذیت میں مبتلا رہے اس کا جواب دے کون ہے وہ سارے سوال وہی پر کھڑے ہیں لیکن کریڈٹ سیال کورٹ پولیس نے لیا کہ ہم نے عمران ریاض کو ریلیز کروا لیا تو عذیت صاحب نے اس کو اظہار برہمی کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک بندے کو اس طرح لے جائے جاتا ہے اور ایسی کنڈیشن مجھے واپس لیا جاتا ہے تو واضح ہوتا ہے کہ وہ کن کے پاس تھے اور پولیس نے ان کو کہاں پر چھبا کر رکھا تھا کس جگہ پر رکھا گیا تھا اگر ریلیز پنجاب پولیس کر رہی ہے تو ذمہ داری بھی پنجاب پولیس کو ہی لینی چاہیے کل تک جو کہتے رہے ہیں میں پتہ ہی نہیں ہے کل تک کہتے رہے ہیں وہ پنجاب میں نہیں ہیں کبھی ان کو افغانستان پہنچا دیا جاتا تھا کبھی افغانستان کے نمبر استعمال ہوتے تھے کبھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ ہیں یا پولیس کے لوگ ہیں جو وہاں پر ریٹ کر رہے ہیں یعنی اس طرح کی چیزیں پنجاب پولیس کے جو آئی جی ہیں وہ اس طرح کی ٹرامی بازیاں کرتے رہے اور ایک سو چالیس دن کے بعد انہوں نے عمران ریاض کو گھر پہنچا دیا یعنی اس پر بھی زارے برمی کیا اور ساتھ ہی ساتھ عزیز صاحب نے ایک اور خوفناگ نشاف کیا انہوں نے کہا کہ جو فروخ حبیب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں وہ بھی بڑی پریشان کون نے سوشل میڈیا کے اوپر یعنی ایک بندے کے دیکھیں نا جب عمران ریاض صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ خدا نخواستہ ان کو فہید کر دیا گیا یا ان کو اس طرح کے معاملات بتایا جاتا تھا اگر آپ ایسی خبریں چلاتے ہیں اور چلواتے ہیں تو آپ سوچیں کہ فروخ حبیب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی فیملی ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی اور ریاست اتنا بھی اپنا حق ادا نہیں کر سکتی کہ ریاست صرف اتنی کنفرمیشن دے دے کہ بندہ آپ کا زندہ ہے بندہ آپ کا فلام بندے کے پاس ہے یا کس نے ان کو اغوا کیا ہے یا کسی مقدمے میں گرفتار کیا ہے یا کس کو مطلوب تھا کسی کیس میں تھا یعنی ریاست اتنا بھی حق ادا نہیں کر رہی کہ وہ ذمہ داری قبول کر لے یا اپنے شہری کے تحفظ کے حوالے سے کوئی ایک ٹوئیٹ کوئی ایک میسج کم از کم ان کی فیملی تک ہی یہ میسج پہنچا دیں کہ وہ خریت سے ہیں زندہ ہیں اور کہاں پہ ہیں کن کے پاس ہیں یہ بھی ایک الگ سوال ہے صرف اتنی کنفرمیشن کو دے دی جائے کہ وہ زندہ ہیں اور کسیدی میں بس تاکہ ان کو اتنی تو صلی ہونا کہ بندہ زندہ ہے یعنی اس چیز پر ان کو بہام کا شکار ہیں وہ لوگ اور پریشانی کا شکار ہیں ان کے بزرگ والدین ان کے بیوی بچے ان کے شدید اضطراب ہیں اور ریاست جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی دکھائی نہیں دے رہی اب اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا جنہوں ابھی تھوڑی در پہلے میں دیکھ رہا تھا مریم نواز صاحبہ ایک کارنم میٹنگ میں تھی غالباً تو انہوں نے وہاں پر خطاب میں کہا کہ مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں غریب اہام مہنگائی کی چکی میں پستی جا رہی ہے اور اس قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے نواز شیصہ واپس آ رہے ہیں تو کیا کہنے اس دلدل میں پھسایا کس نے تھا سوال یہ ہے کہ رجیم چینج اپریشن کروا کر ایک چلتی حکومت کو چلتا کر کے چودہ جماعتوں کے پرمجتمل جو حکومت تھی وہ بنوائی کس نے تھی اس رجیم چینج کا ماسٹر مائنڈ کون تھا لندن میں میٹنگیں کون کر رہا تھا نواز شریف اگر شباشری وزیراعظم تھے نون لیگ برسر اقتدار تھی تو کیا ان ساری تباہیوں کے ذمہ دار نواز شریف نہیں ہیں کیا ان تباہیوں کے ذمہ دار مسلم لیگ نون نہیں ہے یعنی اگر تو مہگائی زیادہ ہوتی تو مریم صفدر صاحبہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے اور اگر مہگائی کم ہوتی تو وہ ٹویٹ کرتی ہیں ویلٹن اسحاکڈار ویلٹن شوار شریف یعنی مٹھی مٹھی وہ کھانے کو مل جاتی اور کڑوی دھو کر دیتے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا پاکستان اور پاکستانی اچھی طرح سے جانتے ہیں پاکستانی قوم اچھی طرح سے جانتی ہے کہ پاکستان کو اس حال تک پہنچانے والا کون ہے پاکستان کو چالیس پیالیس سال تک نوچ نوچ کر کھانے والا کون ہے پاکستان کی حکمرانوں میں وہ کون سا حکمران ہے جس نے پاکستان کو دن وقت کمزور کیا پاکستان کی دن وقت معیشت بدحال ہوئی لیکن اس کے اپنے کاروبار جو تھے وہ اچھے اچھے ہوتے گئے اس کے اپنے بچے امیر سے امیر ہوتے گئے لیکن پاکستان جو تھا وہ غربت کی لکھیر سے نیچے جاتا گیا اس جز کے ذمہ دار کون ہے مریم نواز صحیحہ اس جز کے ذمہ دار آپ ہیں اس جز کے ذمہ دار آپ کے ناہل بابا نواز شریف ہیں اس ساری طبائی کے ذمہ دار آپ کے چاچو کی نالائک پلیسیاں شباز گورنمنٹ اور پی ڈی ایم کی مشترکہ گورنمنٹ جنہوں نے ڈیڑھ سال اس قوم کا خون چوسا اور جاتے ہوئے بھی ایسے نمونیاں پر مسلط کر کے گئے جن کو کیر ٹیکر گورنمنٹ کہتے ہیں جو الیکشن کی طرف جانے کی بجائے مختلف پلیسیوں کی طرف زور دے رہے ہیں پوری ڈیٹھائی ہٹ دھرمی اور بے شرمی کے ساتھ وہ پلیسیاں بنا بنا کر قانون بنا بنا کر ان کی امبلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ کوشن کر رہے ہیں اللہ پاک وطنیز کا حامی وناصر ہو پاکستان زندہ باب